کلیدی کردار ادا کی ہے تو یہ افواج پاکستان کا جو جمہوری چیر ہے جو جمہوری کلچر ہے جو جمہوری روئیے ہیں اور جو جمہوریت پسند ان کی سوچ ہے پوری قوم جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے لیکن کچھ ہمارے سیاسی نادان دوست فوج کے کردار پہ انگلیاں اٹھا کے ادارے کی تصحیق میں مصروف عمل ہیں کسی فرد واحد یا شخصیت کو ٹارگٹ کرتے کرتے وہ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ ادارے کی ساکھ پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو چونکہ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے اس فیصلے کا جو قانونی اور اوورال اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جڑے اقدامات جو ہیں اوورٹ آرنی جنرل صاحب تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے اور میڈیا سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کیونکہ آپ اور ہم سب پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد جو ہے ہماری کوئی پولٹیکل ڈوین ہے یا کوئی اور پیشہ ورانہ شناخت ہے تو یہ آج اور کل سے جس انداز سے ہمارے دفاع اور قومی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کر کے ملائن کیا جا رہا ہے اس سے پاکستان کی اپنی یکجیتی اور قومی سلامتی دعو پہ لگ رہی ہے پاکستان کے مخالفین بھگلیں بجا رہے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے والی بین القوامی جو ایک کہہ لیں کہ مختلف ریجنز میں انٹرنیشنلی پاکستان مخالف قوتیں وہ اس قسم کے ہمارے ڈیوائیڈ بیانیے کو پاکستان کی کمزوری تصور کر رہی ہیں تو ہمیں اپنا نکتہ نظر دینا ہے پاکستان کے اندر جو رائٹ آف ریڈم آف ایکسپیشن اینڈ سپیچ جو ہے آپ اس کو ایکسرسائز کریں گے آپ کا حق ہے لیکن اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنے حق کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنی دھرتی مہاں کا اور اس ریاست کا جو آپ پہ حق ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور جو لوگ مختلف میڈیا میں آکے جو بیانیاں دے رہے ہیں انہیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے حق کو ایکسرسائز کرتے کرتے اپنی دھرتی مہاں کا اور اس ریاست کا استحصال کرتے ہوئے وہ حق جو ہے اس کو میس یوز نہ کریں اور ہمیں ہم سب کے لیے پاکستان سب سے مقدم ہیں اور ہمارے ادارے جو ہیں یہ ہماری طاقت ہیں اور اپنے اداروں کو کمزور کرنے کی کسی بھی سازشکہ میں حصہ نہیں مننا اٹانی جنرل صاحب آپ کو اس حوالے سے اس کے لیگل ایسپیکٹس اور حکومتی ترجیحات کے مطلق تفصیل سے اگاہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب بہت شکریہ آج ایک فیصلہ سنایا گیا جس میں غیر حاضر جنرل پرویز مشرف کو ڈیٹ پینلٹی دی گئی میں اس وقت کسی انڈیویجول کو کہ فیور میں بات نہیں کر رہا ہوں میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں میسیو لیگل ایسپیکٹس جو اس کے ہیں میں اس پہ کچھ عرض کروں گا آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب یہ کیس شروع ہوا تو یہ ایک سپریم کورٹ کے ڈریکشنز ہے جس کے بیسس کے اوپر یہ اقدام جس کو ہم آرٹیکل سکس کے ٹریزن کا کہتے ہیں یا ہائی ٹریزن کہتے ہیں وہ شروع کیا گیا اس کے بعد ایک سپیشل کورٹ تشکیل دی گئی اور اس سپیشل کورٹ میں ایک کمپلیننٹ نے جو انٹیئر سیکریٹری تھے انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کی اور وہ کمپلینٹ یہ تھی کہ پروید مشہر صاحب نے کانسٹیٹوشن کو وائیلیٹ کیا ہے اور اس وائیلیشن جو ہے وہ آرٹیکل سکس کے زمرے میں آتی ہے اور چونکہ آرٹیکل سکس کے زمرے میں آتی ہے اس لیے ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا مقدمہ بنایا جائے اس میں آپ لوگوں کو سب کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پروید مشہر صاحب نے یہاں پر موجود رہتے ہوئے چارج بھی اپنے اوپر سنا اور اس سے پہلے کچھ درخواستیں بھی دیں جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ مختلف لوگ جو اس میں شامل تھے اس فیصلے کے اندر ان کو بھی اس کا پارٹی بنایا جائے اس کے اندر یہیں پر نہیں بلکہ اس کے بعد مختلف درخواستیں بھی فائل ہوئیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو کمپلینٹ ہے وہ اس کے پاس آتھارٹی ہی نہیں ہے کہ کمپلینٹ فائل کرے اس لیے کہ وہ کمپلینٹ جو ہے وہ اٹھارویں ترمیم سے پہلے اس کو ایک آتھارٹی دی گئی تھی اور وہ اٹھارویں ترمیم کے بعد وہ آتھارٹی جو ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے اس لیے کہ اٹھارویں ترمیم میں آرٹیکل نائنٹی کانسٹیٹوشن کا امنٹ کر دیا گیا جس میں کہ پہلے لکھا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ خود یا اپنے سب آرڈنٹ افسران کے تھرو کوئی کام کر سکتا ہے جو بھی کرنا چاہے اس کا مطلب آتھارٹی بھی وہی دے سکتے ہیں آرٹیکل نائنٹی میں بڑا میجر امنٹمنٹ آیا اور امنٹمنٹ یہ آیا کہ آرٹیکل نائنٹی میں کہا کہ ہر کام جو ہوگا وہ پریزیڈنٹ کے نام سے ہوگا اور اس کو کرنے والے جو ہیں وہ فیڈر گارمنٹ ہوگی اور فیڈر گارمنٹ کا کانسٹیٹوشن جو ہے وہ پریزیڈر اور فیڈر منسٹرز ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیابنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو اب آتھارٹی دی جائے جو کمپلیننٹ تھے ان کو آتھارٹی کیابنٹ نے نہیں دی تھی اور چونکہ کیابنٹ نے آتھارٹی نہیں دی تھی اس لیے وہ کمپلینٹ بھی فائل نہیں کر سکتے تھے اور چونکہ وہ کمپلینٹ فائل نہیں کر سکتے تھے اس لیے پریزید مشرف کے خلاف جو ایکشن لیا گیا وہ ایکشن شروع سے وائڈ ہے اور اس میں کاروائی نہیں کی جا سکتی تھی اس کے بعد چارج بھی بن گیا اور چارج ہونے کے بعد پریزید مشرف جو ہے بیمار ہو گئے اور اس کے بعد وہ پاکستان سے باہر چلے گئے اور آپ لوگوں کو سب کو شید اندازہ ہو ایز اف ٹڈی پریزید مشرف جو ہیں وہ ایز بیڈ رڈن آئی سی او میں ہاسپٹل میں ہیں تو اس لیے یہ بھی ایک بڑا میجر ایشو ہے کہ جب پتا ہے کہ ایک شخص اس وقت بیمار اور ہاسپٹل میں ہے اس کے غیر موجودگی کے اندر کیا یہ جیجمنٹ اناؤنس کیا جا سکتا تھا یا نہیں اب اس میں مزید کچھ سوالات جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں کہ کیا ایشوز تھے یا کیا جلدی تھی اس کے اندر کہ ایک فیصلہ یہ سنایا جاتا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ٹرائل این اپسنشیا جو ہے وہ ایک روٹین چیز نہیں ہے ٹرائل این اپسنشیا کیا گیا پریزیڈ مشرف کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا سیکشن 342 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی گواہی لے کر آتے یا گواہی پیش کرواتے آرٹیکل ٹین اے ہے کانسٹیٹوشن کا جو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو فیر ٹرائل ملے گا اور ہم اکثر سنتے ہیں کہ ٹرائل جو ہے وہ صرف فیر ہونا نہیں چاہیے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے کہ وہ ٹرائل فیر ہو رہا ہے گورنمنٹ نے ایک سٹیج کے اوپر اپنی ٹیم کو چینج کرنا چاہا کہ مختلف جو غلطیاں ہوئیں تھیں اس کے اندر جو مختلف کوتائیاں کی گئیں تھی پشلی گورنمنٹ میں ان سب کو چینج کریں اس لیے کہ یہ ٹیم جو تھی یہ چینج کرنے پہ تیار نہیں تھی جب یہ آہ ریموف کی گئی ٹیم اس پہ ایک کوٹ کا بڑا سخت رد عمل ہوا اور انہوں نے کہا کہ امیجیٹلی یہ کیس چلایا جائے ارسپیکٹیو کیا سیچویشن ہے جو پشلی ٹیم تھی انہوں نے ایک ریٹن ڈاکیومنٹ فائل کر دیا تھا جس کو ریٹن آرگومنٹ کہا اور وہ فائل کیا اپنے آہ ریموول کے بعد اور کوٹ نے وہ ڈاکیومنٹ کو سچا مان کر اور صحیح مان کر ڈیسیشن اس پہ لینے کا فیصلہ کیا جب کیس لگا میں نے ایک اپنے افسر کو جو ایڈیشنل اٹرنی جنرل تھا اور ایڈیشنل اٹرنی جنرل انڈر ڈی رولز پروسیکیوٹر بھی ہوتا ہے میں نے ان کو بھیجا کہ آپ جا کے کیس آرگو کریں تو کوٹ نے ان کو بٹھا دیا یہ کہہ کر کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے اپوائنٹ نہیں کیا ہے جبکہ ایک ایڈیشنل اٹرنی جنرل جو ہے وہ اپوائنٹڈ آفسر ہے قانون کے تحت اور یہ کہ اس قانون کے تحت جس پہ تحت اپوائنٹڈ ہے وہ ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے اس کے باوجود کوٹ نے ان کو سننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ آپ ایک اور ٹیم تشکیل دیں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ٹیم تشکیل دی سینئر وقلہ کی اور اس سینئر وقلہ کی ٹیم تشکیل دینے کے بعد اس ٹیم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہم پورے کیس کو سٹیڈی کریں بکہ ابھی ہم اپوائنٹ ہوئے ہیں سٹیڈی کرنے کے بعد ہم اپنے آرگومنٹس یا جو بھی ہمیں کرنا ہوگا لیگل جو کاروائی ہمیں کرنی ہے ہم وہ کریں گے کورٹ نے وہ سننے سے منع کر دیا اور ان سے کہا کہ اگر آج اس وقت آپ آرگومنٹ نہیں کریں گے ہم فیصلہ سنا دیں گے جب کورٹ میں یہ بات ہوئی تو جو وہاں کے وقلہ تھے انہوں نے سرسری طور پر کیس کے فیٹس بتائے اور اس پہ جب انہوں نے مزید محلت مانگی تو کورٹ نے وہ محلت دینے سے انکار کر دیا اور انکار کرنے کے بعد ججمنٹ کے لیے ریزرف کر دیا جو آج انہوں نے اناؤنس کر دیا اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ججمنٹ جو اناؤنس کیا ہے وہ آج تک اور اس وقت تک کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں میں نے بہت کوشش کی کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ججمنٹ کی کاپی یا جو آرڈر کی کاپی ہے وہ دے دی جائے اس پہ انہوں نے کہا اٹھالیس گھنٹے کے بعد ملے گی جو کہ میں نے آج تک اس بات کو سنا نہیں ہے اگر شارٹ آرڈر پاس ہوتا ہے تو شارٹ آرڈر فوراں دیا جاتا ہے آرڈر وہ نہیں ہوتا ہے جس پہ سائن نہیں ہوتا ہے اور اگر سائن ہو گیا ہے تو لوگوں کو دکھانے میں کیا قباحت تھی یہ میرے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی اب میں اس کے اندر تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں میں نے ابھی آرٹیکل ٹین اے کا ذکر کیا اور میں نے یہ کہا کہ اس کے اندر سب کو جو ہے وہ فیر ٹرائل ہونا چاہیے فیر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے ابھی کہا کہ ایک سٹیٹمنٹ جو ایکیوزد ہوتا ہے اس سے لیا جاتا ہے جب کوٹ میں یہ کہا گیا کہ آپ ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں تو کوٹ نے کہا ان کو آپ پاکستان بلا کے لے کے آئیں ورنہ ہم سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کریں گے ہم نے تو یہ سنا تھا اور سپریم کوٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ویڈیو لنکیج کے اوپر پورے کے پورے کیسز کی سماعت شروع کر دی ہے اس سے پہلے کیا ویڈیو لنک کے اوپر کسی کی سٹیٹمنٹ لین نہیں گئی ہے آپ کو مجھ سے زیادہ اندازہ ہے کہ کتنے کیسز میں مختلف ممالک سے سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہوئے ہیں مگر جب ان کے بارے میں بات ہوئی اور جبکہ یہ بتایا گیا کہ وہ اس وقت اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آئی سی او کے بیڈ پہ بیڈ پہ ٹوٹلی بیڈ ریڈن ہیں اس کے باوجود کوٹ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی ریفیوز کر دیا یہ کہا گیا کہ آپ کمیشن وہاں بھیج دیں ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیں جو کہ کیا جا سکتا تھا وہ بھی انکار ہو گیا جب ان کے وقلہ نے کہا کہ ہمیں ایوڈنس ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی جائے کہ ہم ایوڈنس اپنا جو مختلف جو ایوڈنس ہے ہم وہ لے کر آئیں اس سے بھی انکاری ہو گئی جب آپ کو یہ بھی انداز یاد ہوگا کہ چوہ شجاعت نے کہا تھا کہ مجھے پارٹی بنایا جائے وہ بھی ریفیوز کر دیا گیا مختلف لوگوں کو لوگوں کے مختلف اپلیکیشنز آئیں جس میں نام آئے کہ ان لوگوں کو بھی پارٹی بنایا جائے جس میں مختلف جنرلز بھی تھے کچھ بیورکرائٹ سے اس پہ بھی انکار کر دیا گیا آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی چیز کی جاتی ہے کوئی کنسپریسی کی جاتی ہے کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو کوئی اکیلا شخص یہ ایکشن نہیں لیتا ہے کنسپریسی ہمیشہ ملٹپل لوگوں کے درمیان ہوتی ہے اور اگر کنسپریسی تھی یہ تو ٹیک آور تو اس صورت میں وہ کنسپریسی اسی وقت ثابت ہو سکتی تھی جبکہ وہ سب لوگ جن کے نام لیے گئے تھے جو کہ اس میں جنہوں نے ان کو بتایا تھا یا ان سے کنسلٹیشن ہوئی تھی یا ان کے اتحادی تھے اگر وہ سب نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ڈائریکٹڈ پرسنل اٹیک یا ایکشن تھا اگینسٹ ون پرسن یہ گورنمنٹ جو ہے اس کا نظریہ مختلف ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ کر رہا ہو انصاف ملنا چاہیے یہ وہ گورنمنٹ ہے جس نے کانسٹیشنل ڈیوییشن کے اوپر بڑی سخت سٹینڈ لیے ہوئے تھے اس کے باوجود یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر وہ شخص جو ایکیوز ہے اس کو اگر انصاف نہیں مل رہا ہے تو یہ گورنمنٹ اس انصاف نا انصافی کے خلاف کھڑی ہوگی کہ نا انصافی جو ہے وہ ایک عذاب ہے اس ملک کے لیے میں نے مختلف چینلز پہ آج بھی یہی بات کہی ہے اور میں ہمیشہ یہ بات کہوں گا کہ کانسٹیشنل ڈیوییشن یہی ہے کہ کانسٹیشن کے خلاف ججمنٹس دیے جائیں اگر کانسٹیشنل ڈیوییشن نہیں ہے یہ تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ آرٹیکل ٹین اے کا جو منڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے جو ایک شخص کا فنڈمنٹل رائٹ ہے اس سے ڈیوییٹ کریں ہم یہ کیسے نہیں کہہ سکتے کہ قانون جب ایک چیز کو کہتی ہے کہ یہ ایک طریقے سے ایک طرح سے کرنا چاہیے تو قانون یہ بھی ساتھ میں یہ کہتی ہے اگر کوئی طریقہ دیا ہوا ہے تو اس طریقے کے علاوہ نہیں کر سکتے آپ اگر کوئی اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی یہ کہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کوٹ آزاد ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوٹ قانون کے باہر کوئی فیصلہ کریں گی اگر کوئی یہ کہے کہ کوٹ آزاد ہے تو یہ آزادی کا مطلب نہیں ہے کہ کسی کا فنڈیمنٹل رائٹ وہ دور کر دیں اس کا اس کو فنڈیمنٹل رائٹ نہ دیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کسی کا ایوڈنس نہیں لیا جائے یا اس کو موقع نہ دیا جائے ایوڈنس پروڈیوز کرنے کا اس سے زیادہ زیادتی اس شخص کی نہیں ہو سکتی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی جو اس کیس میں ہمیں نظر آئی ہے بہت شکریہ کاشی اگر کی نیوز بانسی میڈم یہ فرمائیے گا کہ جس ٹیسلے کو لے کے یہ سایٹ پریس کانفرس کی جا رہی ہے یہ جس وقت عمل ہوا اس کا وقت آج کے مجھولدہ وزیراعظم صاحب تو کہہ چکے کہ یہ آرٹیکل سکس کا ایکٹ ہے اور ان پر بچھارہ صاحب کو فانسی ہونی چاہیے اور ان کے ویڈیو کیس موجود ہیں آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ نیرائیٹی وزیراعظم صاحب کی اس طرف سے باعثیت حکومت آپ دے رہے ہیں یا ذات کی حصیت میں دے رہے ہیں دوسرے میں یہ فرمائیے گا فیر ٹرائل کی بات ہے آج چھے سال اگر ایک کیس چلتا ہے اور اس کیس کو کرکلور نہیں کیا جاتا تو آپ کے تو باتوں سے لگ رہا ہے کہ کورٹ نے توسا ہے وہ ایک ٹارگٹ کیا ہے اور کورٹس ماں پر ازال نہیں ہے یا کورٹ کو انفرنس کیا گیا کہ ذرا اس کی جو خصیت دارے تھے میں صرف اتنا کہہ دوں کاشف کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان پہلے بھی آئین کی کسی بھی خلاف برزی کے اتنے ہی خلاف تھے جتنے آج ہیں اور آئین کی پاسداری کے اتنے ہی علم بردار تھے جتنے آج ہیں اور ان کا جو اس وقت بھی جدو جہتی رولہ فلا کے لیے تھی اور جسٹس فرال کے لیے تھی آج بھی ہم یہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں صرف اور صرف کنسرن یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور جہاں انصاف کے تقاضے اس انداز سے پورے نہیں ہوئے وہاں وہ ریزرویشنز ایکسٹینڈ کرنا اور رول آف لا کے لیے ہی جتو جہت کرنا پاکستان طریقہ انصاف کا منشور ہے اور اس کو ہم کرتے رہیں گے میں اس کے اندر تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں پہلے میں یہ مزید ایڈ کر دوں کہ بلکل اگر کوئی سی شخص نے وائلیٹ کیا ہے تو اس وائلیشن کی سزا ضرور ملنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی اس میں ابحام نہیں ہے مگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رائٹ آف آڈینس رائٹ آف پروڈیوسنگ ایوڈنس اور فیر ٹرائل اگر نہیں نظر آتا تو نورڈ ویسٹینڈنگ کے کوئی آدمی مجرم کتنے ہی بڑا ہو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے ہمیں بہت اکثر نظر آتے ہیں کہ روڈ پہ کسی نے قتل کر دیا دنیا نے اس کو دیکھا مگر اس کو پورا فیر ٹرائل ملتا ہے چاہے وہ دس سال لگیں یا آٹھ سال لگیں مگر ٹرائل اس کا پورا ہوتا ہے ٹرائل بڑا کروشل ایسپیکٹ ہے ہر چیز کا ہو سکتا ہے کہ کوئی جواز نکل آتا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایوڈنس ایسی آتی کہ جس کے اندر کے یہ اپنا ثابت کر سکتے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے آپ کا سوال دوسرا بڑا امپورٹنٹ ہے رول آف لاو کا آرٹیکل سکھ آرٹیکل ٹین اے کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور میرا اس کا سمپل جواب ہے کہ اگر ٹائم گزرا ہے یا اتنا عرصے تک اگر کوئی شخص کسی کا کیس نہیں چلا ہے تو یہ ایک واحد کیس نہیں ایسا میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے کوٹس کے اندر بارہ سے اٹھارہ سال تک کیس پینڈنگ رہتے ہیں کرمنل کیسز بھی اور اس پہ تو کبھی کسی نے یہ نہیں اٹھایا کہ یہ ایک ایشو جو ہے وہ ختم ہو گیا یا زبردستی کی گئی ہے زبردستی پھر بھی نہیں کی جاتی ہے جن کے اوپر جن کا ڈیلے ہوتا ہے کیسز کے اندر ڈیلے ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے اور جو ڈیلے ہوا ہے بیسیکلی جو مجھے اطلاع ہے جس کی اس میں تین کوئی آٹھ یا دس اپلیکیشنز تھی جو کہ سنی گئی تھی ان میں مختلف پھر اس کے بعد کورس بدلتی رہی ہیں چینج ہوتی رہی ہیں اس میں مجھے کچھ اس طرح کا بھی احساس ہے کہ بعض دفعہ جو کورس کے نئے جو ججز آئے ہیں ان میں بھی کیبنٹ اپروول نہیں ہیں یہ بھی اشیوز ریز ہوتے رہے ہیں تو مختلف ریزنز ہیں ڈیلے کے تو یہ کہنا کہ ڈیلے ہونے کی انلی وجہ کی وجہ سے یہ جلدی کی گئی ہے یہ مناصر نہیں ہے موجودہ آرمی چیف اور سابق آرمی چیف دونوں کے مسئلے اوپر حکومت فوری طور پر حملیات پر اٹرمی صاحب آپ کو پی ایم صاحب کی طرح سے کیا انسٹرکشنز ہیں میں آج اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں ابھی میرے پاس نہ کوئی انسٹرکشنز ہیں اس کی اوپر اور جب انسٹرکشنز آئیں گی تو پھر میں بتا دوں گا ملی شہر صاحب کیاپٹر ریٹائرڈ انور منصور صاحب آپ پرویز مشرب صاحب کے وکیل رہے اور آج آپ اٹرمی چنرل آف واکستان ہے کیا یہ کنفلیکٹ آف انٹریسٹ نہیں ہے کہ آپ کل تک ان کے وقالت کر رہے تھے اور آج جب عدالت بھی یہ کہہ رہی تھے اور آپ لوگوں کا موقع بھی یہ بظاہر سامنے نظر یہی آیا کہ آپ پرویز مشرف کے خلاف ادارت داخلہ کی طرف سے کیس چلانے کی وجہ ہے ان کے ایڈوکیٹ نظر آئے اور آج بھی دارے یہی بات سامنے جو آپ نظر آ رہی ہے تو کیا اس طرح سے یہ فیر خائل جو ہوں ہو سکتا تھا جس نے کیس چلانے ہیں وہ ہی اس کی حمیت کا بہت شکریہ اول تو آپ کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ ایک شخص جو فوج چھوڑ چکا ہو وہ کیپٹن کا عوضہ نہیں لگا سکتا تو یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے دوسرا دوسرا بڑا واضح طور پر مجھے ایڈوکیٹ ریموف کر دیا گیا تھا پرویز مشارعہ کے اس کے اندر تو میں سب جو پورا کیس چلا ہے اس پہ میں ان کے معاونت نہیں کی تھی تو اس لئے konfliktive interest نہیں ہے شکریہ میرا سوال یہ ہے کہ تین ممبر دوزار ساتھ جو جیجز کے ساتھ ہوا جو عمد سے نے دوائی گئی اور بکلہ کے ساتھ جو ہوا ان کو نظر بند کیا گیا آپ اس کو کٹا دی جنرلہ پاکستان آپ یہ سارے قطع یہ بتا دیں کہ فیر ٹرائل پاکستان میں کیا حضرت تھی دیکھیں فیر ٹرائل جو ہے اس کے اندر تو کوئی ٹرائل ہوا بھی نہیں تھا اس میں تو کوئی ٹرائل ہوا بھی نہیں تھا اور شاید یہ کہنا کہ اگر ٹرائل ہوتا تو میں اس وقت کہہ سکتا تھا کہ فیر ٹرائل ہے یا نہیں ہے سر ایک آپ نے بات کی کہ کسی بھی مجرم کو اگر انصاف نہیں بلتا تو حکومت کس نانصافی کے خلاف کھڑی ہو اس کیس میں کس طرح کی سردار میں آپ کھڑے ہوئے اور ایک فکر میں بتا دیں اس کیس کو آپ کیا غیرائی نہیں سمجھتے دیکھئے بہت اچھا سوال ہے اور اس پہ میں نے کافی مختلف چینلز پہ already کہہ چکا ہوں میرا کہنا بڑا سمپل ہے اور کوئی اس میں کوئی ابحام کی گنجائش نہیں ہے میرا کہنا یہ ہے کہ نانصافی یا کوئی چیز جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے چاہے کتنا ہی بڑا جرم کرنے والا شخص ہو میں قانون کے مطابق بات کروں گا اور قانون میں جو چیز لکھی ہوگی اس کے حساب اس کے باہر بات نہیں کروں گا اگر وہ ججمنٹ میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ قانون کے دائرے میں نہیں آتی ہے تو میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا اور میں اس کو سپورٹ کروں گا جو قانون کے دائرے میں بات رہتا ہے آپ کیا آپ کریں کھڑے ہوں گے کس انداز میں کھڑے ہوں گے صرف سپورٹ یا آن سپورٹ دیکھیں میں آپ میں کھڑے ہو کر سالیاں تو بجاؤں گا نہیں میں سپورٹ کس چیزے کر سکتا ہوں آرگومنٹ سے سپورٹ کر سکتا ہوں صرف کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیسے کے حوالے سے کوئی ہدایات نہیں آپ نے کہ دوبارہ جرہ آئے اس پہ آپ نے ابھی کہا کہ ابھی اس معاملے میں آپ کو وزیراعظم کی جانب سے کوئی ہدایات نہیں ملی ہے تو یہ پریس کانفرس کیا ہدایات کے بغیر ہی ہے ایک منٹ ایک منٹ نہیں نہیں یہ ایک منٹ ایک منٹ میں ایز ایٹرنی جنرل بات کر رہا ہوں اور ایٹرنی جنرل کے طور پر میں لیگیلٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں میں اس کے بیونڈ کوئی بات نہیں کر رہا جہاں تک ہدایت کی تعلق ہے جب تک کہ ججمنٹ آنی جائے گا تو گورنمنٹ فیصلہ بھی نہیں کرے گی کیا آگے کرنا ہے مگر لیگیلٹی کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں اور وہ میں کر رہا ہوں جی آپ کی بریفن سے یہ واضح تاثر ہمیں ملتا ہے کہ جوڈیشری نے جو فیر ٹرائل نہیں کیا اور جو انصاف کے فقاظیں پوری نہیں کیا آپ یہ تھوڑا ساتھ یہ بتائیں کہ یہ ایک جوڈیشیل مل پریکٹس کا پھر یہ کیس ہے اور یہ سلامتی کے داروں میں خلال تک سازش کی ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ کونسی قوت ہے کیونکہ سلامتی کے دارے اور حکومت ایک بیٹھتے ہیں جبکہ جوڈیشری ایک طرف کری ہے تو وہ کون سی قوت ہے جو سلامتی کے داروں کو بدنام کرنا چاہتی ہے اور یہ دنے کے اندر اس طرح کی قفیت کا درد چاہتی ہے بہت شکریہ میں کوئی خوفی ایجنسی کا آدمی نہیں ہوں تو اس لیے مجھے نہیں پتا اس بات کا کیا سلامتی کے داروں میں خوفی ایک تھے کیا پھر یہ رہی ہے اور فان رضا صاحب ڈاؤن سے سلامتی کے داروں میں سلامتی کے داروں میں خبر کر رہے تھے وہ بھی تیو پہل ہوئے تھے اور آپ کی والٹ جو آپ نے کی وہ اس سے برکل اگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرے ٹائک کا پورا کیا گیا گیا ہے اور بشرت صاحب مجھے دکا گیا کہ وہ سکائپ کے ذریعہ اپنا بیان بھیان پڑھ پڑھا دے یا کمیشن بھیڑ دیا دیکھئے بہت سمپل سی بات ہے جو اکرم شیخ صاحب نے بات کہی ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے وہ اکرم شیخ صاحب نے ریزائن کر دیا تھا اور وہ کیس کو پرسور نہیں کر رہے تھے تو ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھے اس میں بڑا واضح اور دوسرا جہاں تر آپ نے کنٹیمٹ کوٹ کے بات کی ہے ایک دفعہ ایک ججمنٹ پبلک میں آ جائے تو وہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے اور جب پبلک ڈومین میں آتا ہے تو اس صورت میں اس پہ فیر کمنٹ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں بس ہو گئے آلی چہر آپ کی سارے کوئسچنز آپ کے تو نہیں ہونے جائے گی ظاہر ہے انہوں نے اس کی ایک اپیل کریں کیا حکومت جو ہے وہ ان بنیادوں پہ جو آپ نے بیان کی اس پہ پرویر مشرف کا دفعہ کرے گی میں نہ دفعہ کرنے کو کھڑا ہوں میں دیکھوں گے ججمنٹ کیا ہے اور ایک دفعہ ججمنٹ میں دیکھ لوں کیا ہے اس کے بعد کس طرح سے اس میں اپی جا کے آرگو کرنا ہوگا میں دفعہ کسی کا نہیں کروں گا میں قانون کا دفعہ کروں گا بہت شکریہ دکھائی دے رہے ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا کہ فوج نے سیویلین حکومت کو سپورٹ کیا جمہوریت کو مضبوط کیا لیکن اس طرح اس ادارے پر تنقید سے قومی یک جہتی دعاو پر ہے ہم سب کے لیے پاکستان سب سے زیادہ مقدم ہے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی بتا دے کہ انور منصور خان جو کہٹرنی جنرلو پاکستان ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کیس میں ان سے